اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میری چینل فوڈ ہٹ آج کی ویڈیو ریسپی بیس نہیں ہے بیگراؤنڈ میں ککنگ چلتی رہی گی اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اپنی یوٹیوب کی جرنی اور ارننگ کتنی ہوتی ہے اس سے مجھے کیا مشکلات پیش آئیں اور کون سی غلطیاں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں اور جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی ان غلطیوں کا خمیازہ میں آج بھی بھکت رہی ہوں یعنی آج بھی مجھے اگر میں وہ غلطیاں نہیں کرتی تو میرا چینل آج بہت اچھا چل رہا ہوتا لیکن اس سب کے باوجود بھی چینل اس وقت جیسا بھی چل رہا ہے بہت اچھا ہے الحمدللہ اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں شروع سے آپ کو بتاتی ہوں چینل سٹارٹ کب کیا اور کیوں کیا چینل سٹارٹ کیے ہوئے مجھے تقریباً چار سال کا عرصہ ہونے والا ہے اور مجھے گھر سے باہر نکلنا بلکل بھی پسند نہیں ہے جوب کے لیے خاص طور پر مجھے پسند نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر نکل کے جوب کروں کیونکہ گھر کے سارے معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوں تو بچے بہت زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں لیکن گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت میں دماغ میں چل رہا ہوتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی تھی اور اللہ میاں سے میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں کوئی ایسا وسیلہ بنا دیں ایسا ذریعہ بنا دیں میری مصروفیت کا کہ میں مصروف بھی رہوں اور مجھے گھر سے باہر بھی نہ جانا پڑے پھر میں نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا کام جو میں گھر سے کر سکوں تو بہت سارے آئیڈیاز تھے بہت ساری چیزیں تھیں لیکن جو یوٹیوب چینل کا آئیڈیا تھا وہ مجھے کلک کر گیا پھر میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا لیکن اس میں بھی میں کوئی اتنی سیریس نہیں تھی یعنی مجھے کوئی ٹاپک سیلیکٹ کرنا چاہیے تھا اپنا لیکن میں نے کوئی ایسا ٹاپک بھی سیلیکٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اپنی کوئی نئی آئیڈی بنائی جو میری یوٹیوب کی ایک آئیڈی چل رہی تھی اسی کے اوپر میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کر دی جو کہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی مجھے اثر نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اس کے لیے ایک نئی فریش آئیڈی بنانی چاہیے تھی جس کا اندازہ مجھے بہت بعد میں جا کے ہوا لیکن اس وقت میں اتنی زیادہ ویڈیوز اتنا زیادہ کونٹینٹ اپلوڈ کر چکی تھی اور میرا چینل بھی اس وقت مونٹائز ہو گیا تھا اس وقت مجھے پتا چلا کہ جب آپ ایک فریش اور نئی آئیڈی سے سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا رسپانس ملتا ہے بہت چلدی آپ کا چینل گرو کرتا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اپنا چینل سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ایک نئی فریش آئیڈی بنائیں فریش ای میل بنائیں اس کے اوپر فریش اکاؤنٹ بنائیں اور پھر آپ اپنا چینل سٹارٹ کریں دوسری غلطی جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنا ٹاپک سیلیکٹ کر لینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی بھی سیٹ اپ نہیں بنا ہوا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی اتنا زیادہ اس کے اوپر کام کیا تھا ہومورک کیا تھا تو مجھے بس جو اس وقت مناسب لگا میں نے ویڈیو بنا دی اور پہلی میری ویڈیو تھی بیکنگ میرنگ سٹارٹ کی تھی اس وقت میرے پاس میرنگ کپس نہیں تھے تو میں نے سپون کی مدد سے میرنگ کرتی تھی اور مجھے لگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بیکنگ کے لیے میرنگ کپس میرنگ سپون نہیں ہوتے تو مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے تو میں نے وہ ویڈیو بنائی اور لگا دی تو شروع میں تو ویڈیوز اس طرح سے میری میں بہت ساری بناتی گئی جو بھی میرے ذہن میں آتی تھی یا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جو ویڈیو بنانے میں آسان لگتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں تھا تو نہ ہی کوئی ٹولز وغیرہ تھے نہ ہی کوئی برطن اس طرح سے تھے جن کو میں ویڈیوز میں یوز کر سکتی ویڈیو بنا لیا کرتی تھی اور دوسری بڑی گلتی کہ میں نے چینل کے لنک شیئر کرنا شروع کر دیئے اور جو میں شیئر کرتی تھی مجھے ویوز آتے تھے لیکن میرا واش ٹائم اس پر نہیں بنتا تھا کیونکہ میری ویڈیو کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا اتنی بورنگ ویڈیو کون دیکھے گا جس میں نہ لائٹ ہوتی تھی نہ کوئی خاص ٹوپک ہوتا تھا نہ ہی کسی کو دیکھنے کے بعد اس کی سمجھ آتی تھی اس لئے ویڈیو کالیٹی بہت میٹر کرتی ہے آپ ویڈیو بنائیں اچھی کالیٹی کی بنائیں لائٹس وغیرہ کا پورا سیٹ اپ رکھیں اور اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے آپ لائٹس وغیرہ نہیں لے سکتے تو آپ سورج کی روشنی میں شوٹ کریں آپ کے گھر میں کوئی بھی ونڈو ہوگی آپ اس کے سامنے ایک ٹیبل رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ اپنی شوٹنگ کر سکتے ہیں سن لائٹ میں اگر آپ کے پاس سستہ سا بھی موبائل ہے تو آپ بہت اچھی ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں جبکہ جس جگہ پہ سن لائٹ نہیں پڑ رہی اور آپ نے آرٹیفیشل لائٹس لگائی ہوئی ہیں وہاں آپ کو اچھی خاصی لائٹس لگانی پڑتی ہیں ابھی جو بیگراؤنڈ میں ویڈیو چل رہی ہے اس میں بھی کہیں کہیں آپ کو لائٹس کم لگ رہی ہوں گی کیونکہ میں نے پروپر لائٹس آن نہیں کی ہوئی اس لئے تین سے چار لائٹس آپ کو ضرور چاہیے ہوتی ہیں شروع میں مجھے یہ لگتا تھا میں نے ویڈیو چینل بنا لیا ہے بہت بڑا کام کر رہی ہوں ویڈیوز بنا کے لگا رہی ہوں بس مجھے دھڑا دھڑ ویوز آ جائیں گے میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنی ویڈیو کالیٹی امپروف کرنی چاہیے اور مجھے اپنی کوئی نیچ بھی سیلیکٹ کر لینی چاہیے اپنا کوئی ٹاپک بھی سیلیکٹ کر لینا چاہیے پھر میں نے کوکنگ کی ویڈیوز ڈالنی شروع کر دی لیکن جو میری فرسٹ ویڈیو تھی وہ مئیرمنٹس پہ تھی تو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ محسوس ہوا چار پانچ مہینوں کے بعد کہ اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے ویوز آتے ہیں میری فرسٹ والی ویڈیو کے اوپر تو مجھے لگا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو میں نے مئیرمنٹس کی ویڈیو پہ کام کرنا شروع کر دیا یعنی کوکنگ کے بعد پھر میں مئیرمنٹس پہ آ گئی اور میں نے کافی ساری ویڈیوز مئیرمنٹس کی اپلوڈ کر دی اپنے پیج کے اوپر تو وہ ویڈیوز بہت سلو چلتی تھیں لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہی ویڈیوز نے میرا واش ٹائم پورا کر دیا لیکن وہ ٹاپک اتنا محدود تھا کہ میں اس میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی بس وہ ایک محدود سا ٹاپک تھا اس پہ کچھ ہی ویڈیوز میں بنا سکتی تھی اور ساتھ ساتھ میں ککنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی تھی میئرمنٹس کی بھی بہت مشکل سے ٹاپک مجھے ملتے تھے میں کچھ میئرمنٹس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتی تھی لیکن یہ تھا کہ میں ریگولر نہیں تھی جب مجھے ٹائم ملتا تھا اپنی میری سہولت ہوتی تھی یا میرا دل چاہتا تھا تو میں یوٹیوب پہ کام کرتی تھی کیونکہ میں ہفتے بعد کبھی دس دن بعد بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی اور کبھی موڈ ہوتا تھا تو ڈیلی بھی اپلوڈ کر دیتی تھی جبکہ یوٹیوب پہ ریگولر کام کرنا پڑتا ہے یہ پار ٹائم جوب نہیں ہے یہ فل ٹائم جوب ہے اگر آپ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے آپ کو فل ٹائم دینا ہے اپنا اور فل محنت کرنی ہے آپ نے یوٹیوب پہ آہستہ آہستہ میری میرمنٹس کی ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئیں وائرل سے مراد کہ وہ سرچ میں آنا شروع ہو گئیں اور ان کے اوپر بڑے اچھے ویوز آنے لگے اب مجھے یہ سمجھ آگئی کہ میرے چینل پہ میرمنٹس کی ویڈیو تو چلیں گی لیکن ککنگ کی نہیں چلیں گی کیونکہ مجھے جو آرڈینس مل رہی ہے وہ میرمنٹس کی ویڈیو دیکھ کے مجھے سبسکرائب کر رہی ہے جب میں ککنگ لگاؤں گی تو شاید یہ لوگ نہیں دیکھیں اور ایسا ہی ہوا میرمنٹس کے ٹوپک بہت زیادہ لیمیٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ محدود ہونے کی وجہ سے میں نہیں لگا رہی تھی ویڈیوز کیونکہ میں پاس ٹوپکس ہی نہیں تھے میں ٹوپکس ریپیٹ بھی کرنے شروع کر دیئے نئی ویڈیوز انہی ٹوپکس پہ بنانی شروع کر دی لیکن کتنی حد تک میں بنا سکتی تھی پھر آخر میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے چینل پر کوکنگ کی ویڈیوز ڈالوں گی جو میں آسانی سے کر بھی سکتی ہوں جس میں میرا انٹرسٹ بھی ہے اور جس میں مجھے بہت زیادہ ویرییشن بھی مل جائے گی لیکن میرا چینل مونٹائز بھی ہوا میری میرمنٹس کی ویڈیو پہ اور پھر میری وہ ویڈیوز چلتی بھی رہی اور مجھے لانگ ٹائم کے لیے ارننگ بھی دیتی رہی اور ابھی بھی کسی حد تک حالانکہ ان کے اوپر کام کرنا میں بہت عرصہ پہلے چھوڑ چکی ہوں لیکن ابھی بھی میری کچھ کچھ ویڈیوز مجھے ارننگ دے رہی ہیں اس لیے چینل بنانے سے پہلے آپ نے ڈیسائٹ کر لینا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کس طرح کا کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے آپ کا ٹاپک کیا ہوگا آپ کس نیچ میں کام کریں گے کیونکہ اگر آپ نے میری طرح ڈبل ٹاپک پہ کام کیا تو آپ کے چینل پہ ڈیڈ آرڈینس جمع ہو جائے گی جو آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کی غلطی کبھی مت کریں اس لیے آپ کسی بھی ٹاپک کو سیلیکٹ کریں ایک تو آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر ہونا چاہیے اور آپ ویڈیوز اسی ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے بنائیں اور دوسری بات آپ کی ویڈیو کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ سن لائٹ میں کام کریں ویڈیو کوالٹی آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ایڈیٹنگ سکل بھی کسی حد تک میٹر کرتی ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں بہت سے سوفٹ ویئر ہیں جو بہت سمپل ہیں آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے سمپل سی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے ان شوٹ ہے کائن ماسٹر ہیں ان میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ نے کہیں سے بھی فالورز بائے نہیں کرنے میں نے بائے نہیں کیے لیکن میرے پاس جو فالورز آئے تھے وہ ایک الگ ٹاپک سے آئے تھے اور میں جو کنٹنٹ اپلوڈ کر رہی تھی وہ ایک دوسرا ٹاپک تھا اس وجہ سے میرے چینل پہ کافی ڈیڈ سبسکرائبر جمع ہو گئے تھے جو میری ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے آپ نے کہیں سے بھی فالورز بائے نہیں کرنے جیسے آج کل بہت سے لوگ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہم سے فالورز بائے کر لیں تو یہ گلتی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی اب آ جاتے ہیں ارننگ کی طرف کہ یوٹیوب سے میں کتنا ارنڈ کرتی ہوں میرا چینل تقریباً سات سے آٹھ مہینوں میں مونٹائز ہو گیا تھا اور اس کی فرسٹ ارننگ مجھے تقریباً ایک سال جب میرے چینل کا ہوا تھا تو اس کی فرسٹ ارننگ میں نے ریسیف کر لی تھی یوٹیوب پہ جب آپ کے ہنڈرڈ ڈالرز ہو جاتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں کرونا کی وجہ سے مجھے میری پن بھی ریسیف نہیں ہو پاری تھی اس وجہ سے مجھے میری پیمنٹ ذرا لیٹ ملی تھی تین چار مہینے لگ گئے تھے لیکن مجھے اس کے بعد یاد ہے کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا شاید ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں میرے ہنڈرڈ ڈالرز کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے اور مجھے ارننگ نہیں ملی تھی ورنہ اس کے بعد سے مجھے تقریباً اب تین سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ میں ریگولر مجھے ارننگ آتی ہے یوٹیوب کی اگزیکٹ ارننگ بتانا مشکل ہے کیونکہ تھوڑے بہت کم زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ہنڈرڈ ڈالر سے تھوڑے سے اوپر ہی آتے ہیں میرے نزدیک یہ بہت ہی ریزنیبل اماؤنٹ ہے کیونکہ جس حساب سے میں کام کرتی ہوں مجھے اسی حساب سے ارننگ مل جاتی ہے میں ابھی بھی یوٹیوب پہ ریگولر نہیں ہوں ابھی بھی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی ہوں لیکن اگر آپ سیریس ہیں اور آپ ریگولر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ آئیں اور ریگولر کام کریں اپنا ٹاپک سلیکٹ کریں اور ریگولر ویڈیوز ڈالتے رہیں اور شیرنگ وغیرہ زیادہ نہ کریں آپ کسی سے بھی توقع نہ رکھیں کہ کوئی آپ کو ایک ویو دے دے گا آپ خود محنت کریں اپنا کنٹنٹ ایسا بنائیں کہ دوسرے آپ کا کنٹنٹ دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے تجربے سے آپ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ یوٹیوب پہ ورک کرنا چاہتے ہیں اپنا یوٹیوب پہ چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ضرور مدنظر رکھیں گے اور میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کھر میں رہتے ہیں فارق ہیں تو اپنا یوٹیوب چینل ضرور بنا کیونکہ فارق رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے کام میں خود کو مصروف رکھیں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹراغرام ٹک ٹوک اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹراغرام پہ میرے تین لاکھ فالورز کمپلیٹ ہونے والے ہیں جلدی سے فالو کریں اور تین لاکھ فالورز کمپلیٹ کروا دیں اور اگر آپ میری انسٹراغرام کی جرنی بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ انسٹراغرام پہ بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور انسٹراغرام پہ ارننگ کرنا یوٹیوب سے زیادہ آسان ہے تو آج کیلئے اتنا ہی میرے یوٹیوب چینل فوٹ ہٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ